بسم اللہ الرحمن الرحیم گرما گرم پکوڑیں ہوں اور ساتھ میں نان ہوں تو پاکستان کی جو یاد ہے وہ تازہ ہو جائے تو پھر بلاخر میں نے گھر میں تیاری سٹارٹ کی سب سے پہلے میں نے کیا کیا کہ ایک چائے کا چمچ ایسٹ کا لیا ہے اور اس کو آدھا کپ نیم گرم پانی کے اندر میں نے ڈال دیا ہے ایکٹیویٹ ہونے کے لیے اور جسٹ کارٹر ٹی سپون کے نزدیک میں نے اس میں شگر کا ایٹ کیا ہے اچھے سے اس کو مکس کریں گے اور پھر اس کو ریسٹ دیں گے یہ تقریباً 10 سے 15 منٹ کا یہاں تک یہ اچھے سے رائز ہو جائے اور اوپر ببلز آنا سٹارٹ ہو جائے تو دوسری سائٹ پہ میں کیا کر رہی ہوں نان جو ہے ان کو سوفٹ بنانے کے لیے میں نے لیا ہے دو کپ دہی کا اور دو کپ اس کندر میں نے دودھ کا ڈال دیا ہے اب اسی کندری میں ایکارڈنگ ٹو ٹیسٹ اور کونٹیٹی جو ہے وہ سالٹ کا ڈالوں گی اس کو میکس کرنے کے بعد 10 منٹ کھلے میں اس کو مایکروفیو میں گرم کروں گی کیونکہ یہ فریج کی تھی چیزیں تھنڈی تو اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسٹ جو ہے وہ ایکٹیو ہو چکی اوپر جھاگ آ چکی ہے تھک بھی ہو گئی ہے اور یہ دودھ و دہی کا میکسر بھی میں نے گرم کر لیا تھا تو اب ان سب چیزوں کو جو ہے ہم ڈالتے ہیں ہمارے دو کپ میدہ کے اندر اور ساتھ میں تقریباً دو چمچ ہی میں نے آئل کا ڈال دیا ہے اب بٹر یا گھی بھی ڈال سکتے ہیں تو پہلے ان سب چیزوں کو جیسے ویل کم بائنڈ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں گے اور اس کو نیٹ کر لیں گے اب میں میکسر کے ساتھ نیٹ کر رہی ہوں ڈیو ٹو می ہینڈ پرابلم آپ اس کو ہاتھوں سے بڑی آسانی سے نیٹ کر سکتے ہیں آپ نے بہت زیادہ پانی ایک ساتھ نہیں ڈالنا نہ تو میں بہت پتلا والا جو ہے ڈور بنانا ہے اور نہ ہی بہت ٹھیک بنانا ہے کہ اس کو بیلنا مشکل ہو جائے ایک سوفٹ سی ڈو بنانی ہے جیسے آپ نیٹ کرتے جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ یہ کتنی زبردر سی جو ہے ویل کم بائنڈ اور سٹیکی سی ڈو بن جائے گی تو سٹیکی یہ کرے گی لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے آپ نے کیا کرنا ہے ہاتھ کے اوپر آئل لینا ہے اور اس پوری ڈو کو اچھے سے گریس کرنا ہے اسے کسی بھی بول کے اندر ڈالیں سیم بول کو کور کر دیں کچھ بھی کر کے اس کو ریسٹ دینا ہے آپ نے دو گھنٹے کا اون وارم پلیس اب دو گھنٹے ہو چکے تھے یہاں پر میں نے جو پکوڑوں کا سامانے وہ بھی کٹ کر لیا ہے ڈو ہماری اچھے سے رائز ہو چکی ہے تو اب ہم پکوڑوں کا مکسٹر بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے کیا کیا تین کھانے کے چمچ بھر کے فل ٹاپ تک آدھا کپ آلموسٹ میں نے بیسن کا لیا ہے ایک کھانے کا چمچ بھر کے چاول کا آٹا لیا ہے اس میں میں ڈالوں گی دو چائے کے چمچ خوشک دھنیا اور ایک چائے کا چمچ میں نے چلی فلیکس کے ڈالے ہیں ساتھ میں ایک چائے کا چمچ زیرہ پاوڈر اور جو لال میچ کا پاوڈر ہے وہ بھی ایک چائے کا چمچ اور تھوڑی سی حلدی تقریبا ہاف ٹی سپون کے نزدیک ڈالی ہے ہاف ٹی سپون ہی سالٹ کا ڈالا ہے تھوڑی سی کسوری میتھی ڈالیں گے یہ سب سپائسز اب اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کونٹیٹی کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اب بہت تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ہم نے ایک ٹھیک سا مکسر تیار کرنا ہے ہمیں بہت پتلا بیٹر نہیں بنانا کیونکہ جو ویجیٹیبلز ہیں کیونکہ ہم اس کو دس پنزا منٹ کا سٹے دیں گے تو جو پانی سبزی ریلیس کرے گی وہ اس میں جب ایڈ ہوگا تو اس کی کنسسنسی جو ہے وہ پرفیکٹ ہو جائے گی تو اب میں ایک میرے پاس لارڈ سائز کا پٹیٹو تھا اس کو میں نے اس طرح سے لمبا کٹ کیا ہے دو میڈیم پیاس تھے تھوڑا سا دھنیا سبز میش اور بس میں علو پیاس کے ہی پکوڑے بنا رہی ہوں آپ اس کو اچھی طرح سے مکس کریں اور اس کی کنسسنسی آپ نے اس طرح سے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹ کر لینی ہے اب میں اس کو ریسٹ دوں گی اور تب تک ہم اپنے نان کی تیاری سٹارٹ کرتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کاؤنٹر ٹاپ کے اوپر آپ نے تھوڑا سا میدہ رسٹ کرنا ہے اس کے اندر آپ نے اس ڈو کو نکالنا ہے بہت زیادہ آپ نے اس کو نیڈ نہیں کرنا ہلکا سا آپ نے اس کو اور جو ہے وہ جو ہے تھوڑا سا رول کر لینا ہے ایک شیپ دے دینی اور پھر جتنے آپ کو بنانے ہیں لارج بنانے ہیں تو تین بن جائیں گے میڈیم بنانے ہیں تو تین نان بن جائیں گے سمال بنانا چاہیں تو پانچ سے چھے بھی آپ بنا سکتے ہیں میں میڈیوم سائز کے چار جو ہیں وہ نان اس سے بنا کر تیار کروں گی پیڑے بنا لینے ہیں ہم نے میڈیوم سائز کے اور آپ اس کو جو ایکسرا بچ بھی جائے اگر تو اس کو آپ ایک دن کے لیے فرچ میں بھی رکھ سکتے ہیں تو اب یہاں پر جو ہے میں نے تینوں پیڑے کر کے رکھ لیے ہیں ان کو رستیں کے آئل کو میں نے ہیٹ اپ کر لیا ہے اور اس کے اندراب ہم بنا رہے ہیں پکوڑے پکوڑے ہاتھ سے ہی بنانے کا مزہ آتا ہے مجھے تو لیکن اگر آپ لوگ اس چیز میں پرفیکٹ نہیں ہیں تو آپ سپون کے ساتھ جتنے سائز کا پکوڑا بنانا ہے اتنے سائز کا مکشر ڈالتے جائے دوسری سائٹ پر توا گرم ہو گیا تو میں نے تھوڑے سا آٹے کو پانی میں ڈپ کر کے اس کو چیزا تیپ کر لیا ہے توا کے اوپر تاکہ وہ سٹک کر جائے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم اس کے اوپر نان جو ہے وہ ڈالیں گے گیلا جس سائٹ کو توا پہ جانا ہے اس سائٹ کو گیلا کرنا ہے تو کیا ہوگا کہ جو نان ہے وہ سٹک کر جائے گا جب ہم اس کو اس طرح فائدہ کے اوپر کوک کریں گے تو وہ نیچے گیرے گا کیونکہ نان سٹک جو توا ہیں اس کے ساتھ نان سٹک نہیں کرتا تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک تو اچھے سر توا کو واش کرنا ہے کہ اس کے اوپر گریس یا آل نہیں ہونا چاہیے اور پھر آپ نے اس طرح تھوڑا ساتھا لینا ہے اس کو گیلا کر کے اچھے سر ٹیپ کر دینا ہے پورے طوے کے اوپر تاکہ جب آپ اس کے اوپر نان ڈالیں تو وہ چپک جائے اور جب طوے الڈا کر کے ہم آگ کے اوپر اس کی سکائی کریں گے تو وہ پھر نیچے نہیں گرے گا تو یہ ٹریپ جو ہے وہ بڑی کام کی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ان لوگوں کے لیے جن کا نان جو ہے وہ سکائی کے دنہ نیچے گر جاتا ہے تو اب دوسری سائٹ سے بھی اپنی پسند کا کلر آنے تک آپ اس کو کو کر لیجئے نان ہمارے ڈن ہوتے جائیں گے ون بائی ون اور ہم اس کے اوپر مکھل لگاتے جائیں گے گھی کچھ بھی آپ لگا لیں تاکہ یہ ذرا سوفٹ رہے ہارڈ نہ ہو تو ایسے ہی ون بائی ون ہم پکوڑے بھی بناتے جائیں گے اپنی مرضی کا کلر آنے تک آپ ان کو جو ہے فرائی کر سکتی یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کہ پکوڑا کا کلر بہت زبردست ہے دوسری سائٹ پہ میرے کاؤنٹر ٹاپ کے اوپر کیونکہ لائٹ بہت کم ہوتی ہے تو وہاں پر جا کر لوگ جو ہے وہ چیز کی ٹوٹلی چینج ہو جائتی ہے تو انشاءاللہ میں کوشش کر رہی ہوں کوئی لائٹ کا ارینج وہاں پر بھی ہو جائے تاکہ جو ڈیشیز کے اوریجنال کلرز ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو ملے تو یہ آپ دیکھتے تھے کتنے زبردست ہمارے پکوڑے بن کے تیار ہیں ایک بیج ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے ایک نان ڈن ہے اب دوسرا ویج بھی میں ایسے ہی بناوں گی اور تقریباً یہ میرے پاس تیرا چودہ کے نزدیک میرے پاس پکوڑے بن گئے تھے میڈیمز آئیس کے اور جو ہمارے لئے بہت تھے اور نان دوسری طریق پہ میرا وہ بھی بن کے تیار ہو چکے اس کو بھی اتاریں گے اور گریس کرنے گے اور سب اسی طرح سے بنا کر ہم تیار کرنے گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نان ہمارے ویڈ مکمل طور پر تیار ہو چکے ہیں اور اب ہم اس کو شام میں ہم اس کو انجوائے کریں گے پاکستان کی یادے تازہ کریں گے کیونکہ پاکستان میں یہ چیزیں بہت آسانی سے مل جاتی ہیں جب دل کیا آسانی سے کہیں سے بھی آمنگوا لیتے ہیں اور اتنی سستی آیاشی ہوتی ہے یہ بٹھ ہمارے جیسے لوگ جو پردیس میں بیٹھے ہیں ان کے لیے آیاشی اگر کرنی بھی ہے تو پھر ہمیں گھر میں ہی سب کچھ ریڈی کرنا ہوتا ہے تو نان کے اوپر اگر آپ تیل لگا کر بھی بنانا چاہیں تو وہ بھی بنا سکتے ہیں کھانا شنا کھا کہ ہم فارغ ہو گئے تھے تو یہاں پر میں نے سوچا کہ صبح کیونکہ مجھے ارلی مارننگ گھٹ کر فیزیو تھرپی کے لیے جانا ہے تو میں نے سوچا کہ میں سالن جو ہے وہ رات میں ہی بنا کر رکھ جاتا لوں گی تو صبح مجھے اگر ٹائم زیادہ بھی ہمیں لگ جاتا ہے ہسپیٹل میں تو پھر یہ ٹینشن ہی ہوگی کہ سالن بنانے والا ہے تو اس طرح رات کے تقریبا ساڑھے دس بجے کا ٹائم ہو رہا ہے اور دال میں نے جو ہے جب میں پکوڑے اور نان بنان رہی تھی تب ہی میں نے سوک کر دی تھی تو میں نے سوچا کہ میں جھرٹ پر دال ہی بنا لیتی ہوں اور ساتھ میں میں اپنے لیے اچھ بنا رہی ہوں چائے دال کا تڑکا ڈن تھا اس میں میں نے دال ڈال دی ہے چائے میری جو ہے اب اس کو میں ہلکی آنچ کے اوپر رکھوں گی وائل ہونے کے لیے اور مین وائل میں اپنے ڈش واشنگ کمپلیٹ کروں گی اور یہ ایک ایسا کام ہے برطن دھونا جو میرے خیال میں پورا دن ہی ختم نہیں ہوتا جب ہم کوکنگ کر رہے ہوتے ہیں کچھ پکا رہے ہوتے ہیں تب بھی برطن دھول رہے ہوتے ہیں کچھ کھانے کے بعد بھی برطن دھول رہے ہوتے ہیں پھر بچوں کے لیے کچھ بنائیں کچھ بھی کریں مطلب برطن تو سالہ دن ہمارے چلتے ہی رہتے ہیں تو یہاں پر میں تھوڑی سی کلیننگ مرا کروں گی چائر میری ریڈی ہے بچوں کے لیے ملک ریڈی کر رہی ہوں میں انہیں ملک دیکھ کر کیونکہ تقریباً ساڑھے گیارہ پونے بارہ بجے کا ٹائم ہو رہا تھا ان کو میں سن لاؤں گی اور یہاں پہ میں اپنا ولوگ اینڈ کرتی ہوں آپ سے پھر ملاقات ہوگی دعا میں یاد رکھے گا